اللہ الرحمن وحیم الصلاة والسلام علی رسول کریم ایک بڑے تذربے کی بات بتا رہا ہوں اب ضرور نہیں ہے ہر ایک کو یہ سمجھ میں آ جائے اور ہر ایک کو یہ عمل کرنے میں فائدہ بھی ہو جائے مجھے فائدہ ہوتا ہے اگر دل سے کریں گے شاید آپ کو بھی ہو جائے اندھیرہ کر لے بلکل روم کے اندر کوئی نہ ہو بلکل اندھیرہ ہونا چاہیے کوئی دکھنا نہیں چاہیے اندھیرہ میں کچھ بھی نہ اندھیرہ ہوئے اور آنکھ بند کر لے اس سے پہلے وضع ضرور بنائے دو رکعت نماز ضرور پڑھے صلات اللہ حاجت اللہ خرازی کرنے کے لئے اور پھر آنکھ بند کر کے دروش شریف پڑھے جو آپ کو یاد ہے سب سے افضل درود ابراہیمی ہیں اس کو پڑھتے رہے پڑھتے رہے اس تصورات کے ساتھ کہ بلکل آپ روجہ کے سامنے پیروں کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروں کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں قبر آپ کے سامنے ہیں یہ استہزار کر لے یہ سب سے بہترین افضل اور سب سے صاف سترہ عقیدت کے تبار سے عقیدہ کے تبار سے بھی یا ایک اور بہترین بتا رہا ہوں کنڈیسن کی یوں سوچے کی آنکھ بند کر کے کہ بلکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سامنے ہیں اور میں آپ کو درود سنا رہا ہوں آپ کے سامنے آپ کے شان میں بلکل یوں استہزار کر لے انشاءاللہ بڑا ڈراماٹیک اس میں رجل ملتا ہے بہتی جلدی اس کا رجل ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کے حالت میں زیارت ہو جاتی ہے باج مرتبہ اور کسرت سے درود فری اور محبت سے پیار سے جھوم جھوم کے پڑے بج بج میں آنکھ کھول بھی سکتے ہیں کیسی بات نہیں کہ آنکھ نہیں کھل سکتے ہیں خوف درود فری خوف درود پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے باتچیت ہو رہی ہے بلکل یہ قیفیت تاری ہو جائے بہت مزا آتا ہے بہت ہی مزا آتا ہے آپ جرہ کر کے دیکھیں اس کو جزاکم اللہ خیران کسی رفید دارے